خدا کے بار برکہ جلالی اور مقدس نامے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کو میرا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سلمان مسیح ڈین پی فاسٹ نیوز یوٹیوب چینل کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں غریدہ فاروقی صاحب مبینہ طور پر سوشل میڈیا پہ تو اس وقت خاص طور پر طریقے انصاف کے سوشل میڈیا کے ہاتھوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی ان کی وارٹ لگائی جا رہی ہے جس طریقے کے کومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے کی سوشل میڈیا پہ ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے زبیر عمر صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ غریدہ فاروقی ہے اور یہ کس بناہ پر کہا جا رہا ہے کس وجہ سے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے یہ وہ تمام تفصیلات آج آپ اپنے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس میں کچھ سچائی ہے بھی یا نہیں یہ تمام چیزیں میں آج آپ کو اپنے اس ویلوگ میں بتاؤں گا آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں اور کومنٹ میں خاص طور پر اپنی ذاتی رائے ضرور دیا کریں غریدہ فروکی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا میں خاص طور پر بہت ہی ٹاپ ٹرینڈنگ پر جا رہی ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کا ٹرینڈ دیکھ لیں تو بہت زبردست جا رہا ہے ان کے اوپر بہت ہائی لیول پر ان کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے زبردست کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ بہت زیادہ اس وقت ٹرینڈنگ میں ان کو سب سے زیادہ سرچ بھی کیا جا رہا ہے اور مبینہ طور پر ان کے اوپر جس طریقے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اس میں اب کیا سچائی ہے یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا لیکن اب یہ غریدہ فروکی صاحبہ کے اوپر یہ الزامات اب کیوں لگائے جا رہے ہیں لگانے کی سب سے بڑی وجہ کیونکہ جب سابق گورنر عمر زبیر عمر صاحب جب گورنر تھے تو وہاں پر ان کا انٹرویو کرنے کے لئے غریدہ فروکی صاحبہ جو ہیں وہاں پر گئی بھی تھی وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے انٹرویو کیا اور اس کے جانے کے بعد پھر کچھ دن بعد مبینہ طور پر ان کی پرائیوٹ گاری جو ہے وہ انہوں نے ریسیف کیا تھا یہ تمام ریکارڈز جو ہیں یہ مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑی وجہ جو غریدہ فروکی صاحبہ کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے بار بار وہ یہ کہ ان کی ڈریسنگ جو اس ویڈیو میں جو زبیر عمر صاحب کی مبینہ طور پر وائرل ہوئی ہے اس کے اوپر بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر غریدہ فروکی صاحبہ موجود وہی ڈریس جو ہے وہ غریدہ فروکی صاحبہ نے پہنا ہوا تھا تو یہ بات بارہا کہی چاہ رہی اب اس تصویر میں کیا وہ ایڈنگ ہوئی ہے یا کچھ ایسی چیزیں جو بار بار تنقید خاص طور پر کی جا رہی ہے وہ غریدہ فروکی صاحبہ کے اوپر اسی وجہ سے کی جا رہی ہے اب اس کی سچائی کیا ہے اگر ثبوت دیکھیں جو سوشل میڈیا خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاب کا جو مہیا کرتا ہے اس پر ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور جب ہم آج کل کی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو پھر ہمارا دل نہیں مانتا اس کے اوپر ہماری کلیگ بھی ہیں ہماری سینئر بھی ہیں ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن انہیں اب اس ماملے کے اوپر کافی ترقید بھی ان کے اوپر ہو رہی ہے اور یہ بات ان کے نورج میں بھی ہے تو ابھی تک ان کا کوئی اچھا خاصا ریاکشن اس ماملے پر نہیں آیا صرف آیا تو وہ صرف سب چیزیں انہوں نے اللہ پاک پر چھوڑ دی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت تک اس کی تمام سچائی جو ہے وہ ضرور سامنے آئے گی اپنا خیال رکھئے گا مزید ایتری جو بھی انفرمیشن ہوگی فم آپ تک لے کر ضرور حاضر ہوں گے